اور یہ جو اسلحہ کردی کرتے ہیں یہ جو نمبردار جامعہ میں گھسائے ہیں یہ جو رساگیر جامعہ میں گھسائے ہیں یہ جو قبضاگیر جامعہ میں گھسائے ہیں تو ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے شہرِ کراچی میں متحدہ قومی مومنٹ کی فستائیت کا مقابلہ کیا تھا ان کے جبر کا مقابلہ کیا تھا ان کے ظلم کا مقابلہ کیا تھا آج شہرِ کراچی میں ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی قابل اعترام محترم پروفیسر سید عبدالجلال صاحب والد گرامی سید تفیل و رحمان حاشمی شہید برادر عزیز شازیب احمدار نازم اسلامی جمعید طلبہ شمالی پنجاب برادر مکرم عادل فیاض نازم اسلامی جمعید طلبہ بین الاقوامی جامعہ اسلامیہ اسلام آباد اور انتہائی عزیز بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں میرے ہم سفر ہم رقاب بھائیوں سید تفیل و رحمان شہید کے والد گرامی کی گفتگو کے بعد گفتگو کی مزید تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جب ہم تفیل و رحمان بھائی کا جزد خاکی لے کر گلگت کی وادی میں غزر میں پہنچے تھے تو سید تفیل و رحمان بھائی کے والد کو جس عزم اور استقامت کے ساتھ پایا تھا جس حوصلے کے ساتھ پایا تھا تو یہ یقین ہو گیا تھا کہ جو سکینہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب کے اوپر نازل فرمائی ہے یہ شہادت کی شہادت ہے یہ شہادت کی گواہی ہے کہ سید تفیل و رحمان نے اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور شاید اللہ رب العالمین نے سید تفیل و رحمان کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے اور میرے دوستوں جب ہم سید تفیل و رحمان کی والدہ کے بارے میں سنتے ہیں تو ان صحابیہ کی یاد میرے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے جن کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ وہ نابینہ صحابیہ کہ ان کو پتا لگتا ہے کہ غزوے میں ان کے تین بیٹے شہید ہو گئے ہیں تو وہ نابینہ صحابیہ اپنے بچوں کے جسموں کو ٹٹول رہی تھی کہ انہوں نے زخم سینے سے کھایا ہے کہ پیٹ سے کھایا ہے کہ جس طرح تفیل و رحمان بھائی کی شہادت کا سنکے وہ اللہ رب العالمین کی حضور حاضر ہو گئیں ان کے آگے سے جدریز ہو گئیں اس کے کلام کی تلاوت کرنے لگیں تو یہ یقین ہو گیا کہ آج بھی قرون اولہ کے مسلمانوں کی وہ زندہ مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو زمین کا نمک اور پہاڑی کا چراخ قرائے کرتی ہیں جب ہم سید تفیل و رحمان کے والد کو دیکھتے ہیں ان کی والدہ کے بارے میں سنتے ہیں اور جب سید تفیل و رحمان اپنا غم بلا کر ہمیں سینے سے لگاتے ہیں اور آج تک وقتاً فوقتاً ہماری خیریت دریافت کرنے کے لئے مسلسل کالز کرتے رہتے ہیں تو حضرت امی امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ جب اونٹ کے اوپر سوار دو لاشوں کو دیکھ کر پوچھتی ہیں کہ کس کے لاشے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ امی امارہ ایک تمہارے شوہر کا لاشا ہے اور دوسرا تمہارے بھائی کا لاشا ہے وہ پوچھتی ہیں کہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ امی امارہ ایک تمہارے شوہر کا لاشا ہے دوسرا تمہارے بھائی کا لاشا ہے پھر پوچھتیئے کہ نہیں بتاؤ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حال ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نبی محروبان صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہیں کہتے ہیں کہ پھر مجھے کوئی غم نہیں ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں جب تفیل الرحمن شہید کے بھائی ان کے والد ان کی والدہ جب ہماری خیریت دریافت کرتی ہیں تو یقین جانے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ اپنے بیٹے اپنے بھائی کا غم بھول کر یہ اسلامی تحریک اور اسلامی جمعیت طلبہ کے ہر نوجوان کے بارے میں فکر کرتے ہیں اور اس بات کی خواہش ہے کہ اگر ان کے بیٹے اور ان کے بھائی نے دعوت حق کے اس راستے میں اپنی خربانی دے دی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ عقامت دین کی یہ جدو جہد غلب دین کی جدو جہد ان تعلیمی اداروں میں اور ملک عزیز پاکستان کی گڑی کوچے ہر بستی اور گلتریہ کے اندر بلند ہونی چاہیے میرے دوستوں اور ساتھیوں جس طرح تفیل الرحمن بھائی کے والد صاحب بتا رہے تھے کہ تفیل الرحمن اپنے گھر والوں سے کہتا تھا کہ مجھے دنیا کی نہیں مجھے تو اللہ رب العالمین کی جنتوں کی ہورے چاہیے شہادت کی دعا تو میں اور آپ بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمائے لیکن شاید تفیل الرحمن کی دعا عبداللہ بن حجش کی اس دعا کے مطابق تھی کہ غزوہ اہود میں ایک رات سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور سعاد بن ابی وقاس کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں ساتھ مل کر کہ یا اللہ کل میرا ایک مقابلہ ایک بھاری بھرکم کافر سے ہو جائے میں اس کے اوپر حاوی آجاؤں وہ مجھ پر حاوی آجائے میں اس پر حاوی ہو جاؤں اور اسے واصل جہندم کر دوں اور حضرت عبداللہ بن حجش اس کے اوپر آمین کہتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کل میرا بھی مقابلہ جو عبداللہ بن حجش کی دعا ہے کہ کل میرا بھی مقابلہ ایک بھاری بھرکم کافر سے ہو جائے میں اس پر حاوی آؤں وہ مجھ پر حاوی آئے وہ میری ناک کاٹ ڈالے وہ میرے کان کاٹ ڈالے وہ میرے چہرے کا مسلح بنا ڈالے اور میں اسی حالت میں اللہ رب العالمین تیرے حضور پیش ہو جاؤں کہ میں نے تیرے راستے میں اپنی جہان کی قربانی پیش کر دی شاید تو فیل الرحمن کی دعا شہادت کی تمنا شہادت کی عرضو اور اللہ تبارک و تعالی کے اوپر یہ یقین عبداللہ اپنے حجش عزیر اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کی مانند ہے اور یہ شہادت کی موت کیسی موت ہے کہ اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں کہ جب شہید کو پیش کیا جائے گا تو اللہ کی حضور یہ دعا کرے گا یہ تمنا کرے گا کہ مجھے ایک بار پھر دنیا کے اندر بھیج دیا جائے میں پھر تیرے راستے میں لڑوں میں پھر شہید ہو جاؤں پھر دنیا کے اندر بھیج دیا جاؤں پھر تیرے راستے میں لڑوں پھر شہید ہو جاؤں کہ جو مزہ شہادت میں ہے وہ تو اس جنت میں بھی نہیں ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں اگر آج یہ شہادت کونفرنس سجی ہے تو ہم تو فیل الرحمن بھائی کی نسبت سے اللہ رب العالمین کی حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح تو نے اس راستے میں تو فیل الرحمن کو قبول کیا ہے یا اللہ اس راستے میں ہمیں بھی قبول فرمالے ہمیں بھی سعادت کی زندگی عطا فرما ہمیں بھی شہادت کی موت سے نواز دے اور اس حال میں تیرے حضور پیش ہوں کہ ہم تجھ سے کہیں کہ یا اللہ تیرے دین کی عقامت کی جد و جہد کے لیے تو پھر اس دنیا کے اندر ہمیں بھیج ہم پھر تیرے دین کی عقامت کی جد و جہد کریں پھر تیرے راستے میں شہید ہوں پھر تیرے حضور حاضر ہوں اور اسی عالم میں اللہ رب العالمین کی حضور پیش ہو جائیں میرے عزیزوں دوستوں اور ساتھیوں یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا قافلہ کہ عبد المالک شہید جب دھاکہ یونیورسٹی میں اسلامی نظام تعلیم کے حق میں تخریر کرتے ہیں اور اس پاداش میں مکتی بہانی کے گھنٹے ان کو شہید کر دیتے ہیں اس سے لے کر یہ قافلہ جو شروع ہوا اور سید تفیل الرحمن شہید کہ جو عزبیت لسانیت قوم پرستی کے سامنے ان کے بتوں کے سامنے آنی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ماتھی کا جھومر ہیں یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے سر کا تاج ہیں یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا فخر ہیں یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا غرور ہے یہ اسلامی جمعیت طلبہ کی زندگی ہے یہ اسلامی جمعیت طلبہ کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی مانند ہے تو جمعیت کی اس اجتماعیت کو زندگی وقار حمد عظم اور جد و جہود کا دعیہ دیا کرتی ہیں اور اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد یہ اس کو فخر یہ اس کا عزاز یہ اس سے خوش نصیبی کہ عبد المالک شہید کے قافلے کا ایک مجاہد اس اسلامی یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہے کہ جس نے اپنی جان جانِ آفریقِ سپورد اللہ رب العالمین کے حضور اس عزم کے ساتھ قربان کر دی کہ اس دین کی دعوت اس کلمے کی دعوت اس اقامتِ دین کی جد و جہود اس اسلامی یونیورسٹی کے اندر موجود رہے میرے عزیزوں یہ اسلامی یونیورسٹی یہ ایک مثالی تعلیمی دارہ ہے جو اسلامی فکر و تہذیب کی مثال ہے پوری دنیا کے اندر اسلام سے تعلق رکھنے والے غلبِ دین کی جد و جہود کرنے والے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے تعلق رکھنے والے علم و تحقیق کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے اس جامعہ اسلامیہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ یہاں آئیں گے ایک جانب تو اسلامی فکر و تہذیب کی امدہ مثال ہے اس کا نمونہ یہاں پر موجود ہوگا دوسری طرف اتحاد و یک جہتی کی علامت پوری امت کو ایک لڑی میں پرونے کا کام نہیں کیا جائے گا اور امت کے احیاء کے لیے علم و تحقیق کے میدان میں آگے بڑھ کے ہم امتِ مسلمہ کو دوبارہ اس کے نشتِ ثانیہ سے استوار کر سکیں گے سید تفیل الرحمن کے والد نے سید تفیل الرحمن کی والدہ نے اسی عظم کے ساتھ اسی ارادے کے ساتھ اپنے لختِ جگر کو اس جامعہ اسلامیہ اسلام آباد نے بھیجا تھا لیکن کسے معلوم تھا کہ یہاں پر عزبیت کے پرچارک یہاں پر لسانیت کی بات کرنے والے یہاں پر فرقوں کی بات کرنے والے یہاں اتحاد کے بجائے تقسیم کے رستے پر لگانے والے کچھ کالی بھیڑے بھی موجود ہیں اور کچھ کالی بھیڑے موجود نہیں ہیں جامعہ اسلامیہ اسلام آباد میں ان لسانی کانسلز کو قائم کرنے والا جامعہ اسلامیہ کا ریکٹر معصوم یاسین زئی ہے کہ جس نے جامعہ اسلامیہ کو کہ جس نے جامعہ اسلامیہ کی اس فضا کو جس نے جامعہ اسلامیہ کی اس فضا کو لسانیت اور نفرت کی آگ کے اندر جلایا ہے کہ جس نے جامعہ اسلامیہ کی اس فضا کو اپنے مضموم مقاصد کے حصول کے لیے تباہ کیا ہے لیکن ریکٹر صاحب کان کھول کر سن لیں یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے ہم نے اپنے سروں کی فصلے کٹائی ہیں ہم نے اس راہ عظیمت میں اپنا خون پیش کیا ہے لیکن ہم نے ان تعلیمی اداروں کا محول خراب نہیں ہونے دیا ہے جامعہ اسلامیہ کے اس مثالی محول کی محافظ اسلامی جمعیت طلبہ ہے اور اس عظم کا اظہار کرتے ہیں کہ تفیل الرہبان اس نے اپنی جان جان آفری کے سپرٹ کر دی جامعہ اسلامیہ کے اس محول کے تحفظ کے لیے ہم سب اپنی جان جان آفری کے سپرٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور میرے دوستوں اور ساتھیوں کچھ لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے کہ جو پختون ہیں جو پشتون ہیں جو سرائی کی ہیں جو پنجاب کے دہاتوں سے آئے ہیں یا سندھ کے ریکزاروں سے آئے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کے تحفظ کی زمانت یہی لسانی کانسلز ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو تمہارے مفادات کا تحفظ اس جامعہ اسلامیہ میں ہو سکے گا میں ان غیرت مند پشتون بھائیوں سے کہتا ہوں میں ان جری اور بہادر پختون بھائیوں سے کہتا ہوں میں پاکستان سے محبت کرنے والے پنجابی بھائیوں سے کہتا ہوں میں پاکستان کا بھرم رکھنے والے سرائی کی بھائیوں سے کہتا ہوں میں ان پہاڑوں کے بیٹوں گلگل بلتستان سے تعلق رکھنے والے شیر دل جوانوں سے کہتا ہوں میں مہمان نواز اہل سندھ سے کہتا ہوں اور پاکستان کا فخر اہلِ بلوچستان سے کہتا ہوں کہ نفرت و عزبیت کی بات کرنے والے تقسیم کی بات کرنے والے کبھی تمہارے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے جامعہ اسلامیہ میں تمہارے مفادات کا تحفظ اسلامی جمعیت طلبہ کے دم سے ہوگا انشاءاللہ اور اسلامی جمعیت طلبہ اپنا یہ کردار ادا کرتی رہے گی میں پاکستان کی حکومت سے کہتا ہوں میں پاکستان کے اعلیٰ ترین اداروں سے کہتا ہوں اور اعلیٰ ترین اداروں سے بات ختم نہیں ہوتی میں پاکستان کی فورٹ سے کہتا ہوں چیف آف آرمی سٹاف سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تو سنا تھا کہ کوئی پاکستان کے خلاف نعرے لگائے تو آپ کی راتوں کی نیندے حرام ہو جایا گرتی تھی جامعہ اسلامیہ میں چار سالوں سے پاکستان نظریہ پاکستان کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں لیکن آپ کے کانوں پہ جون تک نہیں رینگ تھی پاکستان کی نظریاتی اور جوغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے تفیل الرحمان اپنی جان کا نظرانہ پیش کر گیا لیکن پاکستان کے اعلیٰ ادارے پاکستان کی عدلیہ پاکستان کے یہ سارے ادارے سب توپی کے سو رہے ہیں اور کوئی تفیل الرحمان کو اس کا حق دلانے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ جامعہ اسلامیہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ آپ کے منصف کا تخاظہ ہے کہ آپ جامعہ اسلامیہ میں پڑھنے والے ان طلبہ کو تحفظ دیجئے آپ جامعہ اسلامیہ کے اندر بلند ہونے والی نظریہ پاکستان اور پاکستان کے خلاف بلند ہونے والی ان آوازوں کو دبائیے اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو میں آپ کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ ریکٹر صاحب اپنے کمرے میں بیٹھ جائیں یہ تو بہت بڑی بات ہے اگر میں نے اسلامی جمعیت طلبہ کے کارپنام کو حکم دیا تو یہ ریکٹر صاحب جامعہ اسلامیہ کا دروازہ بھی عبور نہیں کر سکیں گے اور یہ جو اسلحہ گردی کرتے ہیں یہ جو نمبردار جامعہ میں گھسائے ہیں یہ جو رساگیر جامعہ میں گھسائے ہیں یہ جو قبضاگیر جامعہ میں گھسائے ہیں تو ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے شہر کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کی فستائیت کا مقابلہ کیا تھا ان کے جبر کا مقابلہ کیا تھا ان کے ظلم کا مقابلہ کیا تھا آج شہر کراچی میں ان کا نام لیوہ کوئی نہیں ہے تم ٹک پنچیوں سے مقابلہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اس لیے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی جمعیتِ طلبہ کے کسی کارکن کی طرف اسلامی جمعیتِ طلبہ کے کسی کارکن کی طرف ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے اگر اسلامی جمعیتِ طلبہ کے کسی کارکن کی طرف تم نے آنکھ اٹھا کر دے گا تمہاری آنکھیں کھیلچ کر باہر نکال دیں گے اس لیے میرے عزیزوں دوستوں اور ساتھیوں جامعیہ اسلامیہ میں قلبہِ دین کی یہ جد و جہود عقامتِ دین کی یہ جد و جہود دعوتِ دین کی یہ جد و جہود جاری رکھے انشاءاللہ سید تفیل الرحمن شہید کا خون رنگ لائے گا اور جامعیہ اسلامیہ میں موجود یہ سارے شرپسن الاصر جامعیہ اسلامیہ اس سے پاک ہوگی اور اپنے پورے وقار کے ساتھ اپنے قیام کے مقاصد کے ساتھ اسلامی فکر و تہذیب کے آیاء کا مرکز بنے گی سید تفیل الرحمن شہید میں تم سے کہنا چاہوں گا کہ باریابی جو تمہاری ہو حضورِ مالک کہنا ساتھی میرے کچھ سوختہ جا اور بھی ہیں اپنے رستے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا ایسے تمغوں کے طلبدار وہاں اور بھی ہیں اور تم نے جو جنگ لڑی تحفظِ وطن کی خاطر مانا اس جنگ میں تمہارے عدو جیتا ہے لیکن اے جذبہِ مقدس کے شہیدانِ عظیم کل کی ہار اپنے لیے جیت کی تمہید بنی ہم سلیبوں پہ چڑھے زندہ گڑھے پھر بھی بڑھے وادیِ مرک منزل گہے امید بنی ہاتھ کٹتے رہے پر مشغلِ تابندہ رہی رسم جو تم سے چلی بائی سے تقلید بنی وآخرُ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین